اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسی ایم جی دوستو پاکستان میں رہنے والے اور انڈیا میں رہنے والے اکثر دوست جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم فیملی کے ساتھ قطر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں اس کا پروسس کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے تو دوستو آج اس موضوع پہ ہم کھل کے بات کریں گے کہ اس کے اس پروسس کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے فیملی کو سپانسر کرنے میں کتنا خرچہ آتا ہے اور کون لوگ الیجیبل ہیں جو اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اپنی فیملی کو نہیں بلا سکتے ہیں تو آئیے ہم اس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں دوستو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان سے جو لوگ مائیگریڈ کرتے ہیں ان کے جو ایشیوز ہوتے ہیں نارملی وہ سیکیورٹی کے ایشیوز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو سیکیور انوائرمنٹ نہیں مل رہی ہوتی کسی نہ کسی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں اکنومی گلی تو چلو پرابلمز ہوتی ہیں انڈیا میں پاکستان میں یا جو بھی ہمارے ترقی بزیر ملک ہیں وہ تھوڑی بہت پرابلمز ہوتی ہیں اس کو آدمی منیج کر لیتا ہے پر بہت سے لوگ سیکیورٹی مسائل کا سامنا کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں کس قسم کا قانون ہے پولیس کا نظام کیسا ہے اگر آپ کے خلاف کوئی بھی آدمی کیس بنا دے یا کچھ بھی کرنا چاہے کسی قسم کی بھی دشمنی جیلیسی اور کرائم آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کتنا زیادہ ہے تو وہ آپ کو کسی بھی مدے میں کسی بھی کیس میں پسا سکتا تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گلف میں یا کسی ایسے گنٹری میں شیفٹ ہو جائیں جہاں پہ ایزی بھی ہو اور خرچہ بھی کم ہو تو ان لوگوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ دبائی میں قطر میں ایزیلی سیٹل ہو سکتے ہیں تو قطر کے حوالے سے میں انہیں یہ بتا دوں کہ قطر میں یہاں پہ فیملی کو بلانے کا پروسس کیا ہے فیملی کے ساتھ آپ کس طرح سیٹل ہو سکتے ہیں سیمپل اس میں ایک پروسس یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک اچھی جاب ہونی چاہیے اگر آپ کوئی الیکٹیکل انجینئر ہیں یا آپ میکینیکل انجینئر ہیں یا آپ اکاؤنٹس آفیسر ہیں یا آپ کسی بھی شعبے میں جیس میں بھی آپ مہارت رکھتے ہیں اور آپ کی اس میں کم سے کم انکم جو ہے وہ آٹھ ہزار ریال ہو قطر میں آٹھ ہزار ریال ہو تو آپ کو گورنمنٹ یہ علاؤ کر دیتی ہے ویسے تو چھ ہزار ریال کو بھی علاؤ کر دیتی ہے مگر اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے آٹھ ہزار ریال ایک مناسب انکم ہے ایک ریزنبل انکم ہے جس کے اوپر آپ اپنی فیملی کو افورڈ کر سکتے ہیں اور ان کو ایک اچھی اور سیکیور لائف دے سکتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ خرچہ کتنا ہوگا آپ ہمیں وہ بتائیں تو اب ہم خرچہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو خرچہ یہ ہوگا سب سے پہلے تو جو آدمی یہاں پہ جوب کر رہا ہے جس کی جوب ہے کم سے کم آٹھ ہزار ہے اگر زیادہ زیادہ دس بیس پچاس جتنی بھی زیادہ ہے وہ تو خیر ایک اچھی بات ہے مگر ایک آٹھ ہزار والا آدمی جوب کر رہا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی فیملی کو سپانسر شپ کرنا ہے ویزا دینا ہے وہ خود اپنی فیملی کو بلائے گا یہاں پہ ایک آن لائن پورٹل سسٹم ہے جس کو متراش کہا جاتا ہے وہ وہاں سے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ویزے اپلائی کرے گا اور جیسے ہی ویزے اپپروف ہوں گے ان کی فیملی وہاں سے ٹریول کرے گی اور یہاں آ جائے گی یہاں آتے ہی ان کو قطر کا آئی ڈی ایشو کیا جائے گا پاکستان یا انڈیا سے لے کر یہاں آنے تک قطر کا آئی ڈی ایشو کرنے تک تقریباً دو بچے اگر دو بچے چھوٹے ہیں یعنی کہ آٹھ سال یا دس سال کے ہیں بارہ سال کے ہیں جیسے دو بچے اور وائف ان تین افراد کا خرچہ جو ہیں وہ اپروکسی میٹ دھائی سے تین ہزار روپے ویزوں کا خرچہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ پرمنٹ قطر کے ریزیڈنٹ ہو جائیں گے ان کو آئی ڈی ایشو ہو جائے گا اس کے بعد یہ اپنی سکولنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کے لیے ہیلتھ کے جو دروازے ہیں وہ بھی اوپن ہیں وہ بھی فری ہو جاتے ہیں بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کیونکہ ایجوکیشن کا نظام یہاں پہ بہت ہی عالی ہے مگر ایجوکیشن یہاں پہ مہنگی ہے اگر آپ بڑے سکولز میں جاتے ہیں امریکن سکولز ہیں بریٹن سکولز ہیں تو یہاں پہ اچھی خاصی مہنگی فیسز ہیں تو وہ نورمل میڈل کلاس آدمی جو ہے آٹھ دس ہزار ریال کمانے والا آدمی امریکن سکولز جب بریٹن سکولز کو افورڈ نہیں کرتا ہے تو وہ جادہ ہے انڈین سکولز میں یا پاکستانی سکولز میں انڈین سکولز کی فیسز تھوڑی سی کم ہے پاکستانی سکولز کی نسبت مگر تقریباً ملتی جلتی فیسز ہیں اور پاکستانی سکولز میں یہ ہے کہ بچے کی فیسز منتھلی چار سو ریال سے لے کر پھر جیسے جیسے اس کی کلاسز ہوتی ہیں تو ایک ہزار ریال تک ہے اسی طرح انڈین سکولز میں بھی دو سو ریال سے لے کر اور پھر جیسے جیسے کلاسز بڑھتی چلی جاتی ہیں ان کی بھی فیسز اسی طرح ہیں تو اس میں ہمارے ایشین لوگ جو ہیں انڈین پاکستانی تمام لوگ اپنے بچوں کو انہی سکولز میں ایڈمیشن دلاتے ہیں اور وہیں پہ سب بچے بڑھتے ہیں اور ایڈوکیشن کا میار یہاں میں بہت عالی ہے چاہے انڈین سکولز ہیں چاہے پاکستانی سکولز ہیں تو بہت اچھی ایڈوکیشن ہے یہاں پہ اور لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو انڈین سکولز میں ایڈمیشن دلائیا ہوا ہے اور وہ انڈین سکولز میں پڑھ رہے ہیں اور بہت سے انڈینز بھی ہیں جنہوں نے پاکستانی سکولز میں بچوں کو ایڈمیشن کروایا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ قطعی ایسا نہیں ہے کہ آپ انڈینز ہیں تو آپ انڈین بچے ہیں تو وہ پاکستانی سکولز میں نہیں جا سکتے پاکستانی بچے ہیں چاہے اس کو اجازت ہے تو اب آ جاتے ہیں ہم ہیلتھ کے نظام کی طرف ہیلتھ کا نظام ان کا بہت ہی اچھا ہے بہت ہی زبردست ہے سمپل ہر شہرینے جس کے پاس قطر آئی ڈی ہے ایک سو ریال کا ایک ہیلتھ کارڈ بنوانا ہوتا ہے اور جب وہ ہیلتھ کارڈ بن جاتا ہے وہ بھی اسی قطر آئی ڈی کی طرح ایک سال تک میلیڈ ہوتا ہے جیسے ہی ایک سال ختم ہوتا ہے وہ پھر وہ ایک سو ریال آن لائن ہی پیمنٹ کرتا ہے تو اس کا آئی ڈی رینیو ہو جاتا ہے اس ایک سو ریال کے ہیلتھ کارڈ کے بدلے میں اس کا لاکھوں کا ہو ہزاروں کا ہو یا جتنا بھی مہنگا علاج ہو وہ سب فری میں ہوتا ہے ابھی حالی میں کچھ عرصہ پہلے میری ایک آنکھ کا آپریشن ہوا ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ نے دیکھا گا کہ میں گلاسز لگا کے ویڈیو بناتا ہوں تو وہ میری آنکھ کے آپریشن اس ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے بلکل فری میں ہوا ہے میرا ایک روپیہ بھی خرچہ نہیں ہوا تو یہاں کا ہیلتھ کا سسٹم اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین ہے چاہے بچہ ہو بڑا ہو چھوٹا یہاں پہ نظام سب کے لیے یقصہ ہیں بہت عالی قسم کے ہسپیٹلز ہیں یہاں دوستو اس کے علاوہ قطر میں آ کے جوب کیسے ڈھونڈنی ہے قطر میں آ کے قطر کا ویزا کیسے ملتا ہے یا قطر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں جوبز کے ویزے کی تو اس پر میں نے ڈیٹیلز کافی سارے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور ان ویڈیوز کے تھم نل بھی میں جہاں پہ لگا دیتا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے چینل پہ جائیں گے تو وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ان سب سوالوں کا جواب مل جائے گا باقی جو لوگ فیملی کے ساتھ یہاں سٹل ہونا چاہتے ہیں ان کو میں نے ایک رفلی اسٹیمیٹ دے دیا ہے امید کرتا ہوں کہ ان کو یہ انفرمیشن ساری پسند آئے گی اور وہ اب اس فیصلے کو لے کر اس بات کو لے کر اچھا فیصلہ کر سکیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو فیملی کے ساتھ شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو تمام دوستوں سے گزاری سے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ